اسلام علیکم میں ہم لوکٹر محمد قاسم تیموری تیموری کلینک ہریپور ہزارہ سے میں آپ سے مخاطب ہوں آج ہم بات کریں گے یورین ٹریک انفیکشن یو ٹی آئی کے بارے میں تو یو ٹی آئی جو ہے جی ایک پشاپ کے راستے کی انفیکشن ہے پشاپ کے راستے کے بارے میں آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے دو گردے ہوتے ہیں دو گردوں سے چھوٹ چھوٹی نالیاں آتی ہیں جن کو یوریٹرز کہتے ہیں وہ دو نالیاں آکے پشاپ جہاں پہ جمع ہوتا ہے جس کو مسانہ کہتا ہے ایک پاؤچ ہوتا ہے تھیلی ہوتی ہے وہاں پہ آکے دو نالیاں جھوٹتے ہیں کوئی یوریٹرز کہتے ہیں مسانہ جو ہوتا ہے اس میں پشاپ زہیرہ ہوتا ہے اور جب وہ بھر جاتا تھا پہ پشاپ کی حاجت ہوتی ہے اس سے آگے ایک چھوٹی سی نالی ہوتی ہے جو مردوں میں تھوڑی بڑی اور خواتین میں چھوٹی ہوتی ہے جس کو یوریٹرز کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہے پشاپ کا راستہ کڈنی، یوریٹرز، بلیڈر اور پشاپ کی نالی تو جب بھی کوئی بیکٹیریا جو ہے خاص کر جب وہ پشاپ کے راستے انٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جا کے پشاپ کی نالی میں، مسانے میں، یوریٹرز میں یا کڈنی میں جا کے انفیکشن کریٹ کرتا ہے سوزش پیدا کرتا ہے تو جس کے بعد جو ہے سیمٹمز ہمیں محسوس ہوتی ہیں ہمارا پشاپ جو ہے وہ جلتا ہے پشاپ بار بار آتا ہے پشاپ سے سمیل آ سکتی ہے جب اس کو آپ ٹیسٹ کرواتے جا کے تو اس میں پس سلز آتے ہیں اس میں آرمیسیز، خون کی کھلیات آ سکتے ہیں اگر خدا رخواستہ اس میں کوئی پتری ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو سیمٹمز ہوتی ہیں یورن ٹریک انفیکشن، یو ٹی آئی کی جو سیمٹمز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں پشاپ جل جل کے آتا ہے ٹھیک ہے؟ اور بہت جلن ہوتی ہے جلن مختلف پیشنٹس کو مختلف نوئیت کیا کسی کو شدید ہو سکتی ہے کسی کو تھوڑی کم ہو سکتی ہے اس کی جو سنسیشن آف پین ہے وہ ڈیفرنٹ پیشنٹس میں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کسی کو قابلے برداشت کسی کو ناقابلے برداشت ہو سکتی ہے پشاپ کا کنٹرول جو ہے وہ بھی افیکٹ کر سکتا ہے کسی کو پشاپ کنٹرول میں رہے گا کسی کا پشاپ نکل بھی سکتا ہے خاص کر فیبل میں ایسا ہوتا ہے پرننسی میں ایسا ہے پشاپ واشنوک جاتے جاتے نکل جاتا ہے بڑے لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پشاپ کی حاجت ہی اور جاتے جاتے ان کا پشاپ نکل جاتا ہے تو یورن ٹریک انفیکشنز جو ہے یو ٹی آئی کی جو سیمٹمز ہیں اگر اس کو ایج وائز دیکھیں امر کے حساب سے دیکھیں تو ہر جو لیول پہ ایج لیول آئے گا تو اس کی اپنی سیمٹمز ہوگی جیسے ہم چھوٹے بچوں کو لے کے چلیں چھوٹے بیبیز وہاں سے جلتے ہیں ایج وائز اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایج وائز اس کی سیمٹمز کیا ہوتی ہیں پہلے سے کہ میں اس کی سیمٹمز کے بارے میں بتاؤں اس کی قاضیز جو ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں پہلے یہ ہوتی کیوں ہے ٹھیک ہے بیسکری ایک بکٹیریا ہوتا ہے اس کو ایکولائی بکٹیریا کہتے ہیں جو ہماری چھوٹی آنٹ میں بڑی آنٹ میں موجود ہوتا ہے بڑی آنٹ کے اندر تو تمام ہی چنداروں میں یہ آنٹوں میں موجود ہوتا ہے ایکولائی بکٹیریا اور یہ جب پشاپ کے راستے داخل ہو جاتا ہے تو پھر آگے جا کے یہ پشاپ کی انفیکشن کریٹ کرتا ہے اب یہ داخل کی اثر ہوتا ہے جب اس کی جو ہمارے ہمارے موس کامن ریزن ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ پرسنل ہائیجین کا اتنا خیال نہیں کرتے ٹھیک ہے؟ تو یوٹی آئی جو ہے یہ خواتین کو زیادہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو خواتین کی بشاپ کی نالی ہوتی ہے مثال سے آگے جو ہے وہ اندھائی چھوٹی ہوتی ہے میل کی بشاپ کی نالی ہوتی ہے وہ پینس کی وجہ سے لمبی ہوتی ہے جبکہ فیم میل میں پینس نہیں ہوتا تو وہ بلکل ویجینہ میں اوپر آکے ختم ہو جاتی ہے تو فیم میل میں پشاپ کی نالی چھوٹی ہوتی ہے جب میل یا فیم میل جو ہے وہ واش روم میں اپنے آپ کو دوتا ہے تو اگر وہ پخانے کی چھینٹے یا وہ ہاتھ اسی ہاتھ سے جسے وہ پخانہ ساف کرتا ہے اسی ہاتھ سے جب اپنے آرگن پشاپ کو آرگن ساف کرے گا پشاپ الجگہ کو ساف کرے گا ویجینہ یا پینس کو ساف کرے گا تو وہ جو آنتوں میں چھوٹ چھوٹے بیکٹیریا ہوتے ہیں ایکولائی بیکٹیریا وہ اس کی ہاتھ میں لگ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ویجینہ یا پینس کے رستے جو ہے وہ اندر چلے جاتے ہیں اور کروت کرتے ہیں اور جرن ڈریک انفیکشن کریئٹ کرتے ہیں تو یہ اس کی possible cause ہے اب ایکولائی بیکٹیریا جو ہوتا ہے یہ صرف پخانے میں پایا جاتا ہے بلکہ گندے پانے میں بھی ہو سکتا ہے ویسٹ وارٹر میں بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا جو گھر میں جو پانی کی ٹینکی ہے اس کے اندر بھی گروتھ ہو سکتی ہے اگر کہیں سے وہ الودہ پانی آ رہا ہے تو تو ایکولائی بیکٹیریا جو ہے اس کی most common reason ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو age wise یعنی یہ چھوٹے بچوں کو بھی ہوتا ہے یہ سکول گوئنگ بچوں کو بھی ہوتا ہے یہ نجوان لگتیوں کو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہوتی ہے انفیکشن یہ شادش و لخاوتین کو بھی ہوتی ہے یہ انفیکشن اور اس کے بعد آگے چلے جائیں تو بڑی عمر کے لوگ بڑی عمر کے لوگوں کو بھی ہوتی ہے لیکن ان سب کی age wise symptoms جو ہیں الگ الگ ہیں اور causes بھی اس کی تھوڑی سی different ہو سکتی ہیں اب چھوٹے بچے کو دیکھیں تو بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے بچے وہ جب وہ پشاپ کرتے ہیں تو وہ روتے ہیں ٹھیک ہے تو مدر آئے گی اس کی ماں بچے کو لے کے آئے گی جب یہ بچہ پشاپ کرتا ہے تو یہ بہت روتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس کو کوئی پشاپ جلتا ہے اس کو یہ انفیکشن ہے پشاپ کی جلن جو ہوتی ہے وہ ایک most common indication ہے most common possibility ہے کہ وہاں پہ انفیکشن اس لی وہ جلن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کیا ہے وہ جو پشاپ کرتے ہیں تو وہ روتے ہیں ان کو اس کے ساتھ تیز بخار بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تیز بخار بھی ہو سکتا ہے وہ بشاپ کرتے ہیں ان کو جلن بھی ہوتی ہے یہ چھوٹے بچوں کی سیمٹمز ہیں اس سے اوپر تھوڑے بچے آ جائے سکول ووئنگ بچے جو ہوتے ہیں جو چھوٹے بچے سکول جاتے ہیں تو سکولوں میں آپ دیکھتے ہیں سکولوں کے جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں وہ صاف نہیں ہوتے ہیں ان کو صفائی دو تین سو بچے اگر اس کو یوز کرتے ہیں اس کو صفائی اس طرقے سے نہیں کر سکتے جسے آپ گھر کے ٹوائلٹس کی صفائی کرتے ہیں اور جو بچے گھر سے ہو کے آتے ہیں تو وہ گھر سے اس لئے ہو کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ سکول کا جو ٹوائلٹس ہوتا ہے وہ بہت گندہ ہوتا ہے مارا اس میں جانے کو دل نہیں کرتا من نہیں کرتا وہ پشاپ کو ہولڈ کرتے ہیں جب وہ بچے پشاپ کو ہولڈ کرتے ہیں تو اس کو پشاپ کو ہولڈ کرنے سے روکنے سے جو ہے ان کو پاسیویٹی تھی کہ پیویلٹس اٹیک انٹیکشن ہو جائے اور دوسری جو اپنے آپ کو دھوتے ہیں تو دھوتے ہیں دھونے میں ہموں بیتیاتی کرتے ہیں تو بچوں کو جو مائیں جو دھونے کی ٹریننگ دیتی ہیں جب بچہ آپ نے آپ کو دھونے شروع کر دیتا ہے تو اس کی ٹریننگ یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے اس نے پشاپ والے جگہ کو ہولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور سب سے آخر میں اس نے پکھانے والے جگہ کو ہولڈ کرنا ہے اگر وہ پہلے پکھانے والے جگہ کو ہولڈ کرے گا تو پھر اسی آدھ سے جب وہ پشاپ والے جگہ کو ہولڈ کرے گا تو بیکٹیریا جو ہے پشاپ کے راستے اندر جائے گا اور انفیکشن کریٹ کرے گا تو بچوں کو اور بڑوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو دھونا کیسے سب سے پہلے ہم نے کس پارٹ کو دھونا ہے تو یاد رکھیں سب سے پہلے آپ نے فرنٹ پارٹ کو دھوئے اور اس کے بعد آپ لوئر پارٹ کو پکھانے والے جگہ کو دھوئے تاکہ آپ کی جو یونٹریک انفیکشن کے جو پاسبلل کاؤزز ہیں ٹھیک ہے وہ ختم ہو سکیں اور آپ صحت مند امتوانہ رہ سکیں اب یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں سکول گوئنگ بچے جو ہوتے ہیں وہ پشاپ کو رکھتے ہیں تو ان کو جلن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے بچے جو ہوتے ہیں بیٹ پشاپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بیٹ ویٹنگ جو ہے وہ بھی جورنٹریک انفیکشن کا سائن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پشاپ کی جلن اور تیز بخار اور سردی لگنا ٹھیک ہے پشاپ جل کیانا یہ بھی جورنٹریک انفیکشن کا سائن ہے تو بچوں کا جو ہے پشاپ کی سمیل ہوگی بیٹ پر پشاپ کر دے گا بچے کا پشاپ پر کنٹرول صحیح نہیں ہوگا بچے کو پشاپ کرتے ہوئے جلن ہوگی اس سے آگے جب جاتے ہیں تو سکول، کالج والے بچے بچے آتے ہیں تو وہ اس عمر میں بھی جو ہے یورنٹریک انفیکشن بہت کامل ہے اور کازز وہی ہیں فیمیل کی یورترا چھوٹے نگوے سے فیمیل میں یورنٹریک انفیکشن کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو نجوان لڑکوں کو یورنٹریک انفیکشن ہوسکتی ہے اس میں سمٹم وہی ہے پشاپ میں جلن ہوتی ہے اس کے ساتھ تیز بخار ہو سکتا ہے اگر انفیکشن international سویر ہو جائے تو بخار بھی ہو سکتا ہے روڑی بھی ہو سکتیا ہے اور komt common سمٹم یہ کہ پشاپ رکھ رکھ کے پشاپ بار بار آتا ہے پشاپ رکھ رکھ کے آتا ہے پشاپ پشاپ میں جلن ہو سکتی ہے اور خدا خاصتہ اگر کٹنی میں کئی پتری ہے یا پتری نے کئی زخم کر دیا ہے تو پشاب میں خون بھی آ سکتا ہے پشاب کا رنگ جو ہے خون الہوت پنک کلر کا بھی ہو سکتا ہے پشاب سے سمیل بھی آ سکتی ہے پسلز کی وجہ سے تو یہ موس کامن سمٹمز ہیں اور سب سے بڑی سمٹم کی ہے جلن برننگ سنسیشن اس سے اوپر آئیں تو میریڈ ومنز ہیں میریڈ خواتین کو جرن ٹریک انفیکشن سب سے زیادہ کامن ہے سب سے زیادہ ان کو ہوتی ہے کیونکہ یہ سیکشلی ایکٹیو ہوتے ہیں تو فیمیلز کو بھی یورن ٹریک انفیکشن ہوتی ہے کازز ہوئی ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہیں گندہ پانی پکھانے میں اپنے آپ کو واش کرنے میں بیتیاتی کرنا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو سیکشل ٹرانسپیٹڈ ڈیزیزز بھی اس کی پاسبل کازز ہو سکتی ہیں اس کے بعد جو ہے جو ان کی جو سیمٹمز ہیں میریڈ خواتین کی وہ یہی ہیں ایک تو پرگننسی میں یورن ٹریک انفیکشن کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس میں پشاپ بار بار آتا ہے جل جل کے آتا ہے پشاپ رک رک کے آتا ہے اور پرگننسی کے تیسری چوتھے وینے میں جب پریشر پڑھتا ہے تو اسے بھی پشاپ بار بار آتا ہے لیکن اس کے علاوہ پشاپ رک رک کے آنا پشاپ بار بار آنا پشاپ جلن کے ساتھ آنا پشاپ سمیل کا آنا ٹھیک ہے یورین رپورٹ چاہی Ёگر اس میں پسزز کا آنا آرمیسی کا آنا یہ ساری کاؤزز ہیں تو ہم اس کو الٹرسون کرواتے ہیں و الٹرسون کے ساتھ اس کا شرح آری کرواتے ہیں ہم ساری کاؤزز سامنے آ جاتی ہیں اب اگر اس سے آرمیسیز آ رہی ہے پھر ہم اس کو الٹرسون کر دیدیں ہم آگے بات کریں گے جی کہ اس میں ہم پڑے لوگ جو ہیں اس میں مرد حضرات آ جاتے ہیں جن کا پروسٹیٹ جو ہے وہ بھی انفیکشن کرتا ہے فیمیل میں پروسٹیٹ گلینڈ نہیں ہوتا میل کے اندر ہوتا ہے اور میل کے اندر مردوں میں پچاس سال کے بعد پروسٹیٹ مسائیس کا محصہ بھی سال کی ورک جاتی ہے نوجوانوں در ملکانہ کی انفیکشن پروسٹیٹیٹ کی انفیکشن ہوتی ہے لیکن بزرگوں کو زیادہ ہوتی ان کا پروسٹیٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے انفیلیم کر جاتا ہے پشاب سے پرہاوٹ آتی ہے پشاب روپ کروں باہر ہوتا ہے تو مسانہ پوری طریقے سے خالی نہیں ہوتا اگر وہ پوری طریقے سے خالی نہیں ہوگا تو وہاں پر بکٹیریا اپروش کرے گا تو پھر وہ انفیکشن ہوگی انفیکشن ہو گی تھی جلن ہو گی ٹھیک ہے وہ جلن ہو گی اور اس کے سے اسمیل آسکتی ہے کترے آسکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر اگر خون رسنت رہا ہے تو خون بھی آ سکتا ہے تو اس عمر میں پچاس ساتھ سے اوپر کے لوگ ان کو پرو سٹیٹ کی انفیکشن ہوتی ہے پرو سٹیٹ کیżن مفیمت کے میڈیسن کے لیچ کی当然ے ہوئی ہیں پرو سٹیٹ کی مدیکن کے لئے بہترین میڈیسن ہے جرون ٹریک انفکشن کی دیکھے جہاں بہترین میڈیسن ہمی پیتی میں موجود ہیں کٹنے میں کوئی سٹون ہے تو بھی ہمی پیتی کی میڈکل سیچس میں بہترین میڈیسن موجود ہیں اب ہم جرون ٹریک انفکشن کے بارے میں بات کریں گے جب آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر آپ کو کیرن بیری سیشے بھی دیتا ہے تو کیرن بیری میں کیا بات ہے کہ آپ پانی پیتے ہیں کیرن بیری میں صرف ایک چیز ہے کہ بکٹیریا کی پروش نہیں دیتا ہے جب آپ کیرن بیری ایکسٹریکٹ پیتے ہیں تو پانی کے مجھ سے بکٹیریا فلش آٹ ہو جاتا ہے رکتا نہیں ہے آپ کا پشاب نکلتا ہے پشاب کے ساتھ بکٹیریا نکلتے رہتے ہیں اور آپ کی UTI کی چانسز کم ہو جاتے ہیں اس لئے اس کو کیرن بیری دیا جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ پانی کم پیتے ہیں یا پشاب کو آپ روک کے رکھتے ہیں تو یہ پھر آپ کو یورن ٹریک انفیکشن ہو سکتی ہے تو اس لئے آپ پشاب کو روکے نہیں ٹھیک ہے اور پانی جتنا آپ پیئیں وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لئے اس کی کمپلیٹیشن ہوتی ہے شوگر کے بریز جو ہوتے ہیں شوگر کے بریزوں کو موس کامن ان کے یورن ٹریک انفیکشن ہو سکتی ہے شوگر کو کنٹرول کرنا ضروری ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ مانے حامل میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں ان کو یورن ٹریک انفیکشن ہو سکتی ہے یہ فیمیلز یوز کرتی ہیں اب ہم اس کی اتیاط اگر ہم دیکھیں تو اتیاط یہ ہی ہے کہ پانی آپ زیادہ پیئیں صفائی کا پرسنل ہائیجین کا بہت زیادہ آپ خیال کریں اس کے ساتھ جب آپ استنجہ کرتے ہیں تو پانی فرنٹ سے بیک کی طرف آپ فلش کریں اس کے ساتھ پشاب کو اپنے روک کے لئے نہیں رکھنا ہے اس کے ساتھ ویٹیمن سی کا استعمال مارٹا کینو لیمن کا استعمال آپ زیادہ کر سکتے ہیں جو اس کے علاوہ جو ہے آپ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کو جو یو ٹی آئی کی ہو سکتی ہیں اس میں ان کو جو پیمپر ہے ڈائپر ہے اس کو ٹائملی چینج کریں اگر آپ اس کو دیر سے چینج کریں گے بچے نے پکھانا کر دیا ہے آپ نے اس کو چینج نہیں کیا ہے تو دیار پاسیبل پاسیبلٹیز کہ بچے کو یون ٹیک انفیکشن ہو سکتے ہیں بچے کو ٹائملی جو ہے وقت سے کے ساتھ اس کا پیمپر ویرہ چینج کریں اسی طریقے کے ساتھ فیمیل جو ہیں انڈر گورنمنٹس کو ٹائملی چینج کریں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرو بائٹکسیو ہیں جیسے دیی ویرا ہے اس کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے جی اور ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں جی کہ کیرن بیری سیشے کا استعمال وہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جی اور میڈیسن کے اوپر تو میڈیسن میں ہومپیتک میڈیکل سسٹم میں بہترین میڈیسن موجود ہیں جس میں اگر مجھے ہومپیتھ دکٹر سن رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس میڈیسن میں کیلترس ہے ایپس ملفیکہ ہے ٹیرمنتینہ ہے کونیم ہے بیبرس ولگرس ہے ساسپریلا ہے پریرہ بریوہ ہے اور اس کے ساتھ تھوجہ ہے ٹھیک ہے جی نیکٹرک ایسٹ ہے اور بہت ساری میڈیسن ہے کلیمیٹس سریکٹر ہے اور بہت ساری میڈیسن جو ہم اس پر پیشنٹ سیمٹمز جیسی جیسی میریز کی علامات اور کیفیات ہوتی ہیں اس کی کیسی ہوتی ہیں اس کے حساب سے میڈیسن رکمنٹ کرتے ہیں اور بلا شبہ ہمپیتی میں کیڈنی سٹون ہو گلو ٹریک انفیکشن ہو بہترین ہمپیتک ٹریٹمنٹ ہے اور محصر فوری ارام دینے والی میڈیسن ہمپیتی میں موجود ہیں انشاءاللہ لیکن آپ یاد رکھیں جب بھی آپ کسی ہمپیت ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس سے اپنی مکمل ہسٹری مکمل سیمٹمز اس کو فیملی میڈیکل ہسٹری اپنی پروفیشنل ہسٹری یہ لازمی دیا کریں ٹھیک ہے اور ڈاکٹر کر سننے تو یہ ساری ہسٹری آپ لازمی اپنے پیشنل سے لیے کریں جتنی اچھی علمات جتنی اچھی معلومات آپ کے پاس ہوں گی اتنی اچھی میڈیسنز آپ اپنے پیشنل کو رکمنٹ کر سکیں گے انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی تینکیو اللہ حافظ